اور اب ولایت خان صاحب سے ہوئی بات چیت آپ کے لئے جبکہ میں میری غیرت یہ تقاضی کرتی تھی کہ میں بہت زیادہ گھر سے اپنے گھومنا پھرنا اے شارام کے لئے نہ لوں تو کبھی کبھی پردیسوں میں، ٹین کی چھتوں میں بڑی دہلی کے جیسی گرمی اور ٹین کی چھت کے نیچے بارش اور ٹین کی چھت کے نیچے سردیوں ونٹر کے ٹپ کے اندر آرہے ہیں بڑا اس سے گزارا بٹیٹیز آل ورث ہمارا وقت میں یہ ریاض کرنا ساری دنیا کو چھوڑ چھوڑ کے جلدی سے اپنے آپ کو لوگٹ کر لینا ہم نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ ہم کو کیا ملے گا ہم تو ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ ہمیں کیا دینا ہے آپ کو لکھتے ہیں آج کل بھی اتنی زیادہ محنت اتنی سٹرگل سے جو آج کچھ بننا چاہتے ہیں آج کے گائک ہوں یا میوسیشن ہوں اتنا ریاض کرتے ہیں اتنی لگن ہے کسی میں بھی بی بی آج کا وقت اتنا بدل گیا ہے کہ آج ہم ان کو قصوروار بھی نہیں ٹھہرا سکتے اور بے قصور بھی نہیں کہہ سکتے آج ہمارے وقتوں میں جیسے میں آبی آرز کر رہا تھا آپ سے کہ کم سے کم سینیما زیادہ سپورٹ آج ساٹھ پچاس سال کی بات کر رہا ہوں میں اس قط اتنی زیادہ باہر دنیا کی ٹی میں بھی نہیں آتی تھی نہ ٹیلی ویشن کے ذریعے بیڈمنٹن، سنوکر، باکسنگ، فوٹبال اور دنیا بھر کے چیزیں دکھائی جاتی تھی تو اس وقت ہمارے لیے ایک دروازہ بند کرو اور ستار لے کے بیٹھ جاؤ یہی پیشن، یہی گھومنہ، یہی ہمارا ایش اشرت یہ اس کے اندر ایک وہ سچی لگن تھی اور سب کچھ وہی تھا آج کے بچے کیا جینیس نہیں پیدا ہو رہے ہو رہے مگر میند اتنا ڈسٹرک تیلیویشن کی وجہ سے دنیا بھر کے بہت اچھے اچھے امپروومنٹس دیکھنے سمجھنے کی وجہ سے اور تیسری چیز جو یہ ہے کہ راجہ مہراجہوں کا زمانہ تھا کوئی فکر نہیں تھی ان کا آرڈر لگاوا تھا حکم اتتی دیر سے اتتی دیر تمہیں ریاض کرنا پڑے گا بات باقی دربار میں آکے گانا بجانا ہو گیا پستے باداموں کی بورییں بھری بھی ہیں تام جھام ہیں حویلیے دے رکھی ہیں کوئی فکرات نہیں تھی انعامات اتنے مل جاتے تھے آج کے ویدیارتی کو پیٹ پالنے کی کچھ ہے سکولرشپ کہاں سے مل جائے پھر پہلے ہمارے وقتوں میں اتنی درٹی پولیٹکس نہیں تھی آج کے پروفیشن میں تھوڑی درٹی پولیٹکس بھی آئی ہے جس میں سے اچھا اور سب سے بڑا جو ایک نقصان جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بھری فیم تو کمانا ہی پڑے گی اور فیم کمائیں گے تو ویلت بھی آئے گی تو رہائش بھی آرام سے بنے گی تو اس کمانے کے لیے کمپرمائز کچھ کرنا پڑے گا تو کسی بھی چیز میں کمپرمائز کریں تو کوئی پروانی لیکن ہم سنگیت میں جو کمپرمائز کر رہے ہیں اب نام کمانے روپیہ کمانے اس کی وجہ سے سنگیت کو پاپ یا ویسٹرنائز یا لائٹ ٹچ یا اس میں مکس جو ہم کر رہے ہیں یہ شاید بہت آگے نقصان دے جائے گا اور یہ اتنا نقصان نہ دے جائے کہ ہم اپنی آئیڈنٹیٹی گما بیٹھیں شاید سنگیت میں آپ پاپ آنے سے اس کو کمرشل سے بنا دیا ہے تاکہ جو آج کی جنریشن ہے وہ اسے پسند کر پائے تو کس طرح سے آپ سوچتے ہیں کہ شاید سنگیت کو آسان بنا کر آج کی جنریشن تک پہنچائے جائے سب سے پہلا تو آج کا واتاورن اتنا زیادہ بدل گیا ہے کہ اس وقت تھا راج مہرجہوں کا زمانہ جس کو ہم لوگوں نے بدنام کر دیا ہے یہ بول کے کہ وہ چار دیواری میں بند ہو کے رہ گیا تھا اگر وہ چار دیواری میں بند ہو کے رہ گیا تھا تو پورے ملک میں شاید سنگیت کیسے گایا بجایا جاتا تھا خوب پاپلر تھا دربار خاص دربار عام تو دربار عام کا مطلبی تو یہ ہے کہ ہر راجہ مہراجہ نوابین اپنے اپنے پردیش میں اپنے اپنے شہروں میں تین چار پانچ دفعہ دربار عام کرتے تھے جہاں شہر جلسہ ہوتا تھا اب اگر جب تک ہم لوگوں کی گفمنٹ اس کے لیے بہت اٹھ پڑ کے نہ لگ کے پڑ جائے نہ کہ کرکٹ میں یا فلم میں بہت زیادہ توجہ ہے اس سے تھوڑی سی توجہ ذرا شاستر سنگیت پہ فلوسفی اور کلچر پہ بھی اگر دی جائے تو میرا خیال ہے امید ہے ٹھیک ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو انکریج کریں ماں باپوں کے بھئے کوئی قصور نہیں ہے آج تو میں یہاں تک بولوں گا کیونکہ ہم کو باہر کی انفلینسز تیسرے چوتھے زریعے اتنی زیادہ آ رہی ہیں کہ وہ لا محالہ بچے اس طرف کو دوڑ رہے ہیں لیکن اس طرف ہم دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس بارے میں اپنے بچوں کو نہ جاننے دیں یہ بہت غلطی ہے ان کو ضرور جاننے دیں مگر ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کا واتھاورن ایسا ہو کہ ہم ان کو اپنا بھی کلچر اگر ہمارے اندر آج کے آنے والی جنریشن میں دو کومنیشن اگر بنے رہے کہ ہم دنیا کو بھی اتنے ہی جانیں گے اتنے ہی جانیں گے جتنی دنیا آگے جا رہی ہے ہم ان کو جانیں اور اپنے اتنے ہی ہم کو اپنے بیکراؤن کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے خان صاحب ستار میں آپ کے والد صاحب نے بھی اور ان سے پہلے جو آپ کے گرینڈ فادر تھی انہوں نے بھی ستار انسٹرومنٹ میں بہت دبدیلیاں لائیں تو ان کے بارے میں بتائیں کہ پہلے تین تاریخ ہوا کرتے تھے پھر پانچ تار کا ستار ہوا ہے ستار گیارمی بارمی سنچوری میں حضرت امیر خسرو کے ذریعے انوینٹ کیا گیا اور وہ اپنے پیر کو منانے لبھانے عبادت سوفیزم قول گاتے تھے تو یہ ایک سہتار تین تاروں والا باجہ ایک انہوں نے تیار کیا کہ اس کو یہ ایک امپنی کر کے گیا یا بچا کر کے سنایا جائے اس کے بعد سنچوریز آفٹر سنچوریز چودھویں سنچوری میں سولویں سنچوری میں اٹھارویں اور انیسویں سنچوری میں خصوصاً سترویں سنچوری سے سیونٹینت سنچوری سے میرے فور فادر لوگوں نے ستار اور سوربہار ایک نیا انسٹرومنٹ تیار ہوا بیس والا جو میرا بڑا بیٹا بجائے گا میرا چھوٹا بیٹا تانپورے پر اورگان پر ایک امپنی کرے گا بڑا بیٹا شجاد خان چھوٹا ہدایت خان یہ لوگ امپنی کریں گا اندر ٹوئنٹی فیفت آپ ضرور تشریف آئی ہیں ضرور تو اسے ویری گوڈ اپورچونیٹی جی روائی فیسٹیویل حال میں میں یہاں آیا اور آ کر کے میں پر فورمس کر رہا ہوں میں تو انگلینڈ کا بہت بڑا اول کمر ہوں ایک زمانہ تھا آپ شاید پیدا بھی نہیں ہوئیں گے فیفٹیز میں جب ہم یہاں آتے تھے اور آ کر کے جب یہاں ہم رہتے تھے بائی کریس آف گاڈ میں روائیل فیسٹیویل حال جب پہلے بنا تیار ہوا بہتے فیسٹیویل بریٹین میں ہوں میں بھیٹین میں کیا پہلے بھیسٹیویل میں بسٹیویل کر رہا ہوں اب ہوں نے فیو آرٹیسٹ آئی سٹس شیر شایل ہائی فیٹس اور سر جنل بلکم بولت یقی بڑکر بارد اید پیانیس پر بریٹین اور یہ چندگ آرٹیسٹ رویل فیسٹیول ہال میں اس زمانے سے ہم نے کانسٹ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شروع کیا اور اس کے ہم لوگوں کے گھروں میں بیس پچاس لوگ ہوں گے تو بیٹھیں گے تو ہم لوگ انویٹیشن کارڈز بھیجتے تھے تو آؤٹ اوپ ففٹی تیس آدمی یا بیس آدمی آئے ایک وہ سوانہ تھا کہ ہم نے یہاں سنگیت کو موسیقی کو پہلانے کے لیے کیا 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 آج ایک زمانہ ہے کہ ہمیں سن کے خوشی ہوتی ہے کہ تین تین مہینے ہیں دو دو چچر مہینے پہلے ہمارے ارگنائزر ہم کو لکھ کے بھیجتے ہیں آپ کا حال فل ہو گیا البرٹ حال چھے مہینے پہلے آپ کا حال فل ہو گیا ہے بہت خوشی ہوتی ہے تو آج سن کے میں بدھائی دیتا ہوں بریٹیش آڈینس کو کہ آج وہ لوگ کل میں وہاں تھا بسم اللہ خان صاحب کے پرگرام میں اور میں ایسا فیل کر رہا تھا بیٹھ کے سن کے کہ گویا میرے اپنے ملک میں یہ گانا بجانا سن رہا ہوں اور خان صاحب بجا رہے ہیں بہت اچھی باتی ستار میں اتنی اتنی ترقنیے ہوتی چلی آئیں اللہ کی طرف سے بھگوان اور پاور کی طرف سے اب ہونی وقت وہ میرے چودہ پندرہ سال کی عمر اس عمر میں آپ کیا توقع کرنے کہ ایک پندرہ سال کا بچہ ایک نیا ڈائمنشن ستار میں میوزک میں لا کے رکھے گا نہیں نہیں ایسی بات دیتی بات یہ تھی کہ اصل میں میرے ماما گانا گاتے تھے میرے ساتھ ریاض کرتے تھے میرے نانا ریاض کراتے تھے ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ میں ریاض کرتا تھا تو گلے کا انگ ہاتھ میں میرے بیٹھنے لگا اور ستڈلی تین سال کے اندر یہ ظاہر ہونے لگا کہ یار یہ ستار تنترکاری انگ ستار خانی باج جو ہے اس سے یہ کچھ الگ ہو رہا ہے میرا لیفٹ ہنڈ کا کام اور رائٹ ہنڈ کے پورے بول تو یہ ایسے ایک ہونے والی بات تھی اور مالک جب چاہتا ہے تو پہاڑوں کو سمندر بنا دیتا ہے سمندر کو دشت بنا دیتا ہے دشت کو پہاڑ بنا دیتا ہے وہ جب چاہتا ہے وہ ادنا سے بھی بڑے سے بڑے کام کرا دیتا ہے تو یہ میں مغرور نہیں ہوں مگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں مالک کا کہ وہ ہسٹری میں میرے ہاتھ سے یہ کام انہوں نے انجام دلوایا تو یہ ایک بڑا اچھا کام بہتا ہے تو خان صاحب آپ کا پروفورمنس ہے روائل فیسٹیویل ہال میں اسی ہال میں جب آپ ففٹی ون میں سب سے پہلی بار آئے تھے تو ٹوینٹی فیفتھ تھرسٹی کو ہے جس میں آپ کے دونوں بیٹے بھی آپ کا ساتھ دیں گے تو آج جو آپ کی آرڈینس ہیں اور ففٹی ون میں جو آرڈینس تھے ان کا فرق بھی آپ نے بتایا کہ اس وقت پچاس ہوا کرتے تھے اس میں سے بھی بیس آتے تھے اور اب آپ کو بدا چلتا ہے کہ آپ کا پورا ہال بھر گیا ہے تو خان صاحب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ اپریسیشن ملتی ہے لوگوں سے جب بھی اچھا لگتا ہے میں آپ کو ایک منٹ کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ بتاؤں کہ وہ جب بہت بلند بزرگ بن گئے تو جنگلوں میں نکل گئے اور وہ اپنے بیٹھے رہتے تھے تو ان سے ملنے جب ان کا دنیا میں اتنا نام شور مچ گیا ان کے بارے میں کہ فلانے بزرگ ایسے بیٹھے میں تو لوگ ان کے درشن کر کے آئیں ان کے ہاتھ پر چون کے آئیں چلو تو وہ بیٹھے بیٹھے جنگل میں تو چلے آئے کچھ لوگ تو ان کو پتھا لگ گیا کہ وہ کچھ لوگ آ رہے ہیں میرے کو بہت مان پتھر دینے تو ان کو جو انفرمیشن غیب سے مل گئی تو اتنے میں وہ لوگ آئے آکے کہنے لگے فلانے بزرگ کہاں ہیں ان کو ڈھوندے پھر ہیں تو کہنے لگے بھائی اس کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو تو پاکھنڈی بدماش بڑا جھوٹا نقالی جنہیں کہاں سے تو لوگوں نے انہیں خوب مار پیٹ کے چلو یہ تو پاگل ہے چلو ہم لوگ ڈھونڈنے چلے تو جب یہ سب چلے گئے تو پھر انہوں نے اپنے اندر اکیلے انبتھ دیکھا میں نے تیری کتنی عزت اور کتنی خاتر کرائی بہت خوش ہو رہا تھا کہ وہ تجھے پوچھنے آ رہے ہیں تو اب جب اتنا مان عزت اور نام دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے تو میں مغرور نہیں ہوتا اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تو خان صاحب آپ اپنی جو انسٹرومنٹ ہے اس کو آگے تک بھی بڑھا رہے ہیں یعنی کہ آپ کے ششے بھی ہیں جی بھائی گریس آف گارڈ ستار میں مالک کی کرپا سے ستار میں اٹ موسٹ سٹوڈنٹس بیٹے بھتیجوں میں اور شاگردوں میں میرے ہیں سب سے زیادہ شاگرد تو آپ کو لگتا ہے کہ انہی میں سے کوئی آپ تک بھی پہنچیں گے کوئی ولایت کا بھی بن پائیں گے امید کرنا بہت اچھی چیز ہے اور دیکھو بھئی میں آپ کو ایک بات بتا دوں شاستری سنگیت میں اتنی وائٹیلٹی ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہوتا اگر کوئی گورمنٹ کوئی آرگنائزیشن کوئی دنیا والے اس کو سامنے ویسٹرن کلیسیکل میوسک کو یا انڈین کلیسیکل میوسک کو یا کسی کو بھی قائم رکھنے اور دنیا میں پھیلانے کے لیے اگر اس کی بہت اتصار مدد کرتے تو تو بہت ہی اچھا ہوتا مگر اس میں اتنی وائٹیلٹی ہے کہ کوئی کچھ کرے یا نہ کرے یہ نہ تو مرا تھا نہ مرا ہے اور نہ یہ مرے گا یہ جیتا رہے گا اور امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آگے آ آ کر کے ایک سے ایک زیادہ اچھا کام کرتے ہی جائیں گے دنیا میں یہ بہت اچھا میسی جاپ نے دیا ہے اور میں چاہوں گے کہ ہم سب ہی پہنچیں پچیس تاریک روائل فیسٹیویل ہال میں اور آپ کی پرفارمنس بھی دیکھ پائیں خان سب بہت بہت شکریہ یہ بات چیت ہماری ہو رہی تی وی لائد خان ساپ کے ساتھ امید کرتی ہو پسند آئی ہوگی